دا کشمیر فائل مووی نے پورے بھارت اور ودیشوں میں دھوم مچائی ہوئی ہے اور وہ سارے ریکوڈ توڑ دیئے ہیں جو مہنگا بجٹ پرابت کر کے مووی بنایا کرتے تھے ان سب کے بجٹ دوست ہو گئے ہیں اسی سب میں آپ کو بتا دوں اس فلم کو لے کر کے ایک پکش وہ بھی ہے جو اس فلم کو بدنام کرنا ہے اس فلم کو فلوپ کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک نیریٹیو سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے کہ فلم میں جو دکھایا گیا وہ تو سچ نہیں ہے کیرل کونگریس نے باقائدہ اس کے بارے میں ٹویٹ در ٹویٹ کیے اور انہوں نے سوال کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ جو نرسنگار ہوا اس میں جو ہندو ہے وہ تو ہندو پندیت تین سو نینیان میں مرے اور پندرہ ہجار مسلم مرے اس طرح کے بھرامک ٹویٹ کرنے والے جب جنتہ نے ان کو کڑا جواب دیا کہ کیوں جھوٹ پھیلا رہے ہو تو کونگریسیوں کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح کا جھوٹ کیوں پھیلایا جا رہا ہے اگر پندرہ ہجار مسلموں کے قتل عام ہوتے ان کی مہیلاؤں کے ساتھ ریپ ہوتے جیسے کشمیری پندیتوں کے ساتھ ہوئے تو کیا وہ مسلم وہاں رہ رہے ہوتے پریوار وہ کشمیری پندیت کیوں چھوڑ کے آئے کیونکہ ان کے ساتھ جاتیاں ہوئی سرعام یہ جو انیس سو نبی کی گھٹنا کے اوپر دا کشمیر فائل بنی ہے یہ ایک گھٹنا پہ بنی ہے میں بیکسی کا طروپ سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ایک گھٹنا ہے وہاں کب سے چل رہا تھا کہ جو ہندو مہیلہ ہیں ڈر کی وجہ سے مانگ بھر کے نہیں چلتی تھی باجار میں جو کی ان کی سندور اوتار بنگل سوتر پہن کر کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا یہ ہندو ہے تو قیامت آ جائے گی ریپ ہو جائیں گے بھر سڑک پہ مسلم بن کر جاتے تھے ہندو یوہ جاتے تھے داڑی رکھتے تھے ہندو بھی اس لئے داڑی رکھنا سروع کی کلاوہ نہیں پہنتے تھے کلاہی پہ ماتھے پہ تلک نہیں لگاتے تھے کیونکہ گولی مار رہی جائے گی سر باجار اور یہ چل رہا تھا دیش کی آجادی کے کچھ دن بعد سے چل رہا تھا دھارہ تین سو ستر لگی رہی اس کے قارن کیول اور کیول کے نام پر وہاں کے سبیدائیں ملتی رہی کشمیر فائل میں یہ مدد اٹھائے گئے تو لوگوں کو بیچینی ہو رہی ہے اور اس پر پورا دیش ایک کھڑا ہوا ہے آج پورے دیش میں ایک تا ہے کہ آج سارے ریکورڈ دھوست کر دیئے ہیں پانچ کروڑ کی لاغت سے بننے والی فلم نے ابھی تک سیتالیس کروڑ روپے کما لیا ہے یہ ریکورڈ ہے جب سناتنی کھڑا ہوتا ہے تو واقعی میں یہ نتیجہ آتے ہیں اور یہ نتیجہ ہے کہ آج دیش کے پردھان منتری موڈی اس مووی کی تعریف کر رہے ہیں وہ کم بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی بہت کم بولتے ہیں بہت زیادہ ویوادیت مدد پر تو کبھی نہیں بولتے ہیں لیکن وہ کشمیر فائل کو لے کر بولے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے سمبودن میں انہوں نے بولا کہ آج دا کشمیر فائل جو مووی بنی ہے اس میں سچ دکھایا گیا ہے اور ایسی مووی بنانے کی ضرورت ہے ایمرجنسی پر بھی مووی بنائی جائے موڈی جی نے کہا ہے میں کہتا ہوں 1947 کے ویواجن پہ بھی ایک مووی اسی طرح سچ دکھائی جائے بتائی جائے کیرل کے موپلا کانڈ پر مووی بنائی جائے ایوڈیا کے ویدونت کے بعد جس طرح سے دنگے کرائے گئے پانچ راجوں کی بھاجپا کی سرکار گرا دی گئی یہ سچ بھی دیش کو بتایا جائے کہ یہ بات کرتے ہیں اگر کیول ایک پردیش میں سی بی آئی بھیج دیتی ہے کیندر سرکار جانچ کے لیے ایڈی کو بھیج دیتی ہے تو یہ کانگریسی یہ وامپنتی یہ ممتاب انرجی سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے ہی پانچ راجے کی سرکار گرائی تھی کیوں کون لگتا تھا بہابر ان کا رشتہ دار تھا جس کی نسانی جس کا کلنگ مٹایا اور اس لیے یہ مووی اس کے لیے موڈی جی نے بولا کہ آج سچ دکھانے کی ہمت کسی نے کی ہے انہوں نے کہا ابھی ویکتی کے آجادی کے جھنڈے لے کر چلنے والے بوکھلا گئے ہیں دیش میں کہتے ہیں ابھی ویکتی کے آجادی ہے فریڈم او پی سپیچ ہے اب مووی بن گئی تو یہ مووی نہیں بنے گی جب پی کے مووی بنی تھی تب کہہ رہے تھے فریڈم او سپیچ ہے ہماری آجاتی ہے ابھی ویکتی کی ہم نے ابھی ویکتی کر دی منورنجن ہے آپ نے مووی بنائی اس سمیں آپ بوکھلا اٹھ میں ہندووں کو سمجھا رہے تھے اور آج اس مووی کا بیروت کر رہے ہیں اس مووی کو سینیما گھروں میں نہیں چلنے دیا جا رہا ہے جو بولی وڈ پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے یہ سمجھ لیں کہ اب دیش کی جنتہ چننیت کر رہی ہے یہ بھی تیہ کیا جا رہا ہے کہ جو جو سینیما گھر اس مووی کو نہیں دکھا رہے ہیں اب وہ لگا کے دکھائیں مووی کوئی مووی آپ چلائیے پبلک نہیں جائے گی دیکھنا اس کے لئے ابھیان چلائے جائیں گے یہ دیش میں تیہ ہوگا کہ اس دیش میں جہاں سناتنی رہتے ہیں اس دیش کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے ہم نے سب کو گلے لگایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قائر ہیں ہم وشال ہرد ہیں لیکن آپ ہماری حمت حوصلے کی پرکشہ لیں گے تو اب دہریہ کا باندھ ٹوٹ رہا ہے اور ایک تا نے دکھا دیا یہ جو مووی چلی ہے پردان منطری نے بولا ہے انہوں نے کہا فلم کو تتیو کے آدھارت کلا اور ویویچنا کے بجائے بدنامی کا پریاس کیا جا رہا ہے وہ بدنام کرنے میں لگے ہیں مووی کو بیدیشوں میں سرائے جا رہا ہے اوسکر ایوار کی مانگ کی جا رہی ہے ایوار تو جنتہ دیتی ہے بھائی اس مووی کو ایوار تو مل چکا جس طرح سے جنتہ نے پیار دیا ہے یہ سمجھا ہے یہ ٹرینڈ ہے یہ سارے مووی میکرو کو سمجھ لینا چاہیے آگے سے جھونٹ پروس ہوگے لوگ مووی دیکھنے نہیں جائیں گے گئی نہ کئی ساری فلوپ سڑک پڑک پتہ نہیں کیا کیا بنائی تھی الٹے سیدھے کارنا میں کوئی مووی نہیں چلی جنتہ نے دکھا دیا فلوپ کر دیں گے دیش بھکتوں کی مووی چلے گی دیش کے مدے پر مووی بناوگے دیش کا اتیاز سچ دکھاؤگے تو چلے گی اور ایسی چلے گی کہ سارے ریکوڈ توڑے گی اس کو لے کر کے آپ کو بتا دوں جو ایکو سسٹم ہے جس کا جکر موڈی جی نے کیا کہ اس دیش میں ایک ایکو سسٹم ہے جو دیش کے برد کام کرتا ہے سڑی انتر کرتا ہے رہا ہے وہ کیسا سڑی انتر کر رہا ہے کہ یعنی کوئی مووی کے جریعے بھی سچ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے وہ ایکو سسٹم کو آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ ٹی وی چینل کے جریعے ویروت پرکٹ کرے گا کیسی کیسی باتیں کرے گا وہ اس میں دکھایا ہے کانگریس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے وہ تو جو ہوا تھا جنوسائیڈ وہ تو اس کے لیے بی جے پی جمعہ دار ہے آر ایس جمعہ دار ہے پترکار پوچھتا ہے آر ایس ایس کیسے ہے تو کہیں گے وہ اڑوانی نے رتیاترہ نکالی تھی ابہ بھئیہ رتیاترہ بعد میں نکلی تھی پھر وہ کہیں گے یہ تو جو ہے بی جے پی جمعہ دار ہے جگمون کو بھیجا تھا راجپال بنا کر کے اور راجپال نے ہی کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہاں دکت ہے وہ جمعہ میں جا کے بس جاؤ تو بھئیہ ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جگمون جو راجپال ہے وہ انیس جنوری انیس سو نبی کو نیوکت ہوئے تھے اور یہ جو نرسنگار اور بھلاتکار ہوئے یہ انیس جنوری سے پہلے کے ہیں یعنی جگمون کی نیوکتی باد کی ہے آپ کا جھونٹ آپ سوچ رہے تھے چل جائے گا نہیں چلنے دیں گے میرے جیسے لوگ جب تک جاگرک ہیں اس دیش میں جن کی سنکھیاب کروڑوں کے اندر ہے آپ کے جھونٹ کو نہیں چلنے دیا جائے گا اور اب دیش بھکتوں کی ٹولی یہ تیہ کر چکی ہے کہ جو بھی راشت بھکتے ہیں جو بھی دیش بھکتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگوں نے اس مووی کو بند کرنے کی کوشش کی کوٹ کے جاریے ایکو سسٹم ہے نا آپ کا اس میں جڑی سری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کروڑوں روپے فنڈنگ آتی ہے کوٹ میں جائیں گے نہیں چلنے دیں گے نہیں چلی کیونکہ آپ سچ کو کب تک دباؤ گے آپ پھر بدنام کرنے کی کوشش کرو گے میڈیا کے جاریے تو آج شوشل میڈیا آ گیا ہے یہ چینل ہے دا نیوز دیکھئے کتنا چلتا ہے اسی لیے کیونکہ راشت کی بات کو دکھاتا ہے مت دکھائیے آپ چینل والے بڑے بڑے نیوز چینل والے نہیں دکھائیں گے تو کیا پبلک اپنے آپ سے پرچار کر رہی ہے اور اس لیے ایکو سسٹم پہ دوسرا پرہار اس طرح سے ہوا ہے پھر تیسرا ان کی کوشش ہے کہ وہ ایکو سسٹم ان کا کیا ہے کہ کچھ بولی وڈ کے جانے مانے نام کچھ ساہتکار وہ کچھ ٹپڑی کریں گے ٹویٹ کریں گے تو کریے ٹویٹ دکھائیے جانا ٹویٹ کر کے ایک ٹویٹ کریں گے ایک کا جواب ایک ہزار سے ملے گا اب ٹرول کیا جانے لگا ہے اب ہم جیسے لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہیش ٹیک کیسے چلایا جاتا ہے ٹرول کیسے کیا جاتا ہے پہلے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کبھی دیان نہیں دیا کیا ہے ٹویٹر چلو چھوڑو کیا کرنا لیکن اب عام پبلک جاگ رہی ہے آج آپ کو بتا دوں ٹیکسی چلانے والے سے لے کے پلین چلانے والا تک آج ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہے یہ جو فیس بک ہے یہ جو وٹس اپ ہے اس کی ایک اپنی دنیا ہے اور اس دنیا میں کبجہ ہے نیریٹیو سیٹ کرنے والوں کا جو ایکو سسٹم ہے کم نشتوں کا اور اس دیش کے ورد کام کرنے والوں کا تو ہر پلیٹ فرم پہ ان کو قرارہ جواب مل رہا ہے اور اسی لیے دا کشمیر فائل جیسی مووی اب دھڑاکے سے چلے گی اور اتنی چلے گی کہ سارے ریکورڈ تھوڑے گی اور یہ بولی وڈ والوں کو مجبور کرے گی کہ بیٹا آگے سے پیسے کمانے ہو کچھ دنوں کے اندر دیکھئے نا پانچ کروڑ لگائے پچاس کروڑ آگئے کتنا بڑیا اور کتنے دن میں ابھی تو چار دن ہوئے ہیں سوچو کتنے کی کمائی ہوگی تو کروڑ پتی بننا ہے تو میں تو کہتا ہوں جتنے ادیوگ پتی ہیں ابھی جو لوگ فیکٹری لگانے کی سوچ رہے ہو کتنے پیسے لگائیں گے کب تک اس میں کمائی ہوگی بھائی پیسہ لگاؤ فلم میکرو کو ہائر کر لو ڈائریکٹر کو ہائر کر لو ایکٹروں سے پیسے پوچھ لو پانچ سات دس کروڑ لگاؤ میں اپنے درسکوں کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دس بیس کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں لگائیے اور دیش کے مددوں پر مووی بنائیے انیس سو سیتالیس میں دیش کا بٹوارہ ہوا تو کیوں ہوا کون لوگ جمعہ دار تھے کون لوگ تھے جنہوں نے کیرل کا موپلا خانڈ کیا کون لوگ تھے جنہوں نے دیش میں ایمرجنسی لگائی کیوں اور اس ایمرجنسی میں کیا کیا ہوا آج جو پچھلک گوب انہیں گھوم رہے ہیں اس کونگریس کے وہ کونگریسی تھی جو سارے راجنیتاؤں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا تھا اور مووی بننی چاہیے ویر ساور کرجی پر جنہوں نے دو دو کالا پانی کاٹے اور ان کو جھونٹا بتا کر ان کو انگریجوں سے ملا ہوا بتا کر بدنام کیا گیا اور اس لئے ایسی مووی بنانے والوں کی آج جرد ہے اور جب آپ یہ مووی بنائیں گے ایسے میں پیسہ لگائیں گے دیش کی جنتا آپ کو سر آنکھوں پہ رکھے گی ریوار ایوار جنتا دیتی ہے کوئی سرکار ہے آپ کو ریوار ایوار دے نہ دے بندے مہترم